دراصل اس وقت میں ٹیکری بارڈر سے ڈیڑھ کلومیٹر دور بہدر گڑھ پر ہوں اور دیکھیں تصویر کے محضور سے یہاں پر ٹیکری بارڈر یہاں سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر ہے جو دلی حریانہ کا بارڈر ہے لیکن اس سے پہلے ہی حریانہ پولیس کی تیاری ہے دلی پولیس تو ہے ہی ہے پوری طریق سے روڈ بلوک کر آکے لیکن حریانہ پولیس نے کیا تیاری کر رکھی ہے وہ میں آپ کو تصویر کے محضور سے دکھاؤں گا دیکھیں پوری طریق سے حریانہ پولیس فورس ہے اور یہاں پر یہ جو اینہ چنائن ہے یہاں زیندھ کے لے کر جو بھی مومنٹ کے ساتھ آئیں گے وہ اسی راستے آئیں گے جو ٹیکری بارڈر پر پرویس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی ٹیکری بارڈر سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر پہلے ہی اس طرح کے انتظام حریانہ پولیس کی طرف سے کیے گئے دیکھیں پوری طریق سے بیری گیٹنگ ہے بیری گیٹنگ کی اوپر یہ تار لگے ہوئے ہیں جو کی بہت زیادہ نکیل ہے یہاں پر لوہے کی کیلیں انتظام کر کے لیے آئیں ہیں یہاں پر روڈ پر لگا دی جائے گے کیونکہ کوئی بھی ٹیکٹر وغیر آئے گا پنچر ہوئے گا اس کو کروس نہیں کر پائے گا یہاں ٹیکری بارڈر کے لیے راستے کے لیے یہ بیری گیٹنگ پولیس فورس آئی ڈی بی پی فورس یہ سب تیناتھ ہیں سب چیزیں یہاں پر ہیں پوری طریقے سے حالانکہ کافی دور ابھی کسان ہے لیکن یہاں دیکھئے پوری طریقے سے سیمنٹ کی بیری گیٹنگ آپ کو دکھ رہی ہے اور پورا روڈ بلوک کر رہا ہے جا رہا ہے دھارہ 144 سے لگ چکی ہے اور کوئی بھی پردرشن کرنے کے لیے بلکل بھی نہیں اور کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پورا سیمنٹیڈ ہے اور تیاری آپ دیکھئے پوری روڈ کو بلوک کر دیا ہے سیمنٹیڈ بیری گیٹنگ ہے اور کس طریقے سے صرف ایک لوگوں کے جانے کی جگہ ہے لیکن اس کے بعد بھی پولیس کس طریقے سے کریاب کرنے کے مادہم سے بیری گیٹنگ کو ادھر ادھر ٹرانسو کیا جا رہا ہے